موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر سٹرونٹس آج ہم ایک بہت ہی امپورٹن ٹاپک کو ڈسکیس کریں گے اور وہ ہے کیو یہ اس لیوز کا ایک اور امپورٹن ٹاپک ہے اس چپٹر میں ہم نے پہلے سٹیک کی بات کی ہے ہم نے ریکارجنگ کی بات کی ہے اور ہم آج کیو کو ڈسکیس کریں گے چونکہ اس چپٹر میں یہ آخری ٹاپک ہے کیو جو ہے اسے پہلے ہم نے سٹیک کی بات کی تھی اسٹیک کو ہم نے کہا تھا لیفوڈ ڈیٹا سٹرکچر میں نے کہا تھا یہ ایک لیفوڈ ڈیٹا سٹرکچر ہے کا مطلب میں نے بتایا تھا کہ اس میں last and first out ہے. سپوز یہ ایک data structure یہاں پر ایک ball میں نہیں پینک دی یہ elliptic ball ہے اس کے بعد ایک اور ball میں نہیں پینک دی اس کے بعد ایک اور ball میں نے ڈال دی. ایک اور ball میں نہیں ڈال دی. تو اس میں میں نے کہا تھا کہ یہ last and first out ہے. یہ میں نے last mean کیا ہے تو اس کو میں first out کروں گا. ٹھیک ہے؟ یہ میں نے کہا تھا کہ یہ ایک leaf data structure ہے. leaf mean last and first out اس طرح q جو ہے q جو ہے یہ ایک fee fo data structure ہے q as a q u e اس کو آپ لوگ کہیں گے q ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں کیو یہ ایک فی فو ڈیٹا سٹرکشل ہے اس کو کہتے ہیں فی فو فی فو کا مطلب ہے کہ فرسٹ این فرسٹ آؤٹ اس کو فرسٹ این فرسٹ آؤٹ ڈیٹا سٹرکشل اس لیے کہتے ہیں Let's suppose یہ ایک قطار کی ہے Let's suppose یہ ایک قطار ہے Let's suppose یہ ایک بینک کی وینڈو ہے بینک وینڈو مطلب جب ہم بل جام کرنے جاتے ہیں یا بینک میں کچھ کام کرنے جاتے ہیں تو قطار ہوتے ہیں لیٹ سپوز یہ پہلا انسان آیا ٹیک ہے یہ اس کے بعد دوسرا آیا یہ اس کے بعد تیسرا آیا تو پہلے کس کا کام ہوگا جو پہلے آیا ہے پہلے وہ پراسس ہوگا فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ سب سے پہلے یہ آیا ہے تو سب سے پہلے اس کا کام ہوگا وینڈو میں جب یہ جائے گا تو اس کے بعد یہ دوسرا آئے گا ٹیک ہے یہ دوسری نمبر پر آیا ہے تو اس کا دوسری نمبر پر کام ہوگا پھر یہ تیسرا آیا ہے تو پھر اس کا کام ہوگا اور اس طرح چلتے جائیں لیٹ سپوز یہ چار نمبر پر آیا ہے تو اس کی باری فورت نمبر پر آئے گی کیو بھی اس قطار کو کہتے ہیں مطلب جب ہم بینک وینڈو میں بیل جمع کرنے جاتے ہیں یا بس سٹاپ پر جب ہم ویٹ کرتے ہیں یا کئی اور قطاروں سے تو ہم لوگ واقف ہیں جو قطار ہوتا ہے قطار میں جو پہلے آتا ہے اس کا کام پہلے ہوتا ہے تو جو قطار میں پہلے کڑا ہوتا ہے اس اینڈ کو فرنٹ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں فرنٹ جو مطلب اس کا یہ سائیڈ ہے اور یہ جو سائیڈ ہے جہاں سے لوگ آتے ہیں اس کو کہتے ہیں ریئر ر ای ای آر ریئر ٹیک ہے تو جو لوگ قطار میں آتے ہیں وہ اس ریئر پہ آتے ہیں ریئر سائیڈ پہ اور جو لوگ پروسیس ہوتے ہیں وہ ہی اس پرنٹ سائیڈ سے پروسیس ہوتے ہیں تو اس طرح اس کانسپٹ کو لے کمپیوٹر سائنس میں جو ڈیٹا سٹرکچر ایمپلیمنٹ ہوا ہے اس کو کہتے ہیں کیو کیو میں بھی جو ڈیٹا سٹرکچر ہے اس میں یہ اس ڈیٹا سٹرکچر کے دو انڈز ہوتے ہیں لیٹس سپوز یہ ایک ڈیٹا سٹرکچر ہے اس کے دو انڈز ہیں ایک کو کہتے ہیں فرنٹ اور ایک کو کہتے ہیں ریئر یہ اس کا ریئر انڈ ہے ٹیک ہے تو اس میں جو ریئر سائیڈ ہوتا ہے ریئر سائیڈ سے انزرشن ہوتی ہے انزرٹ انزرٹ تو آپ لوگ جانتے ہوں گے مطلب ایرے میں ڈیٹا انٹر ہونے کو انزرٹ کہتے ہیں ٹیک اور اس سائیڈ سے کیا ہوتی ہے ڈیلیشن جو ڈیلیشن ہوتی ہے وہ فرنٹ سائیڈ سے ہوتی ہے ٹیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کیو کیو میں لیٹس سپوز یہ ایک کیو ہے اس میں میں پہلا ایلیمنٹ ڈالتا ہوں ٹیک ہے یہ ایک کیو ہے لیٹس سپوز مجھے کہا جاتا ہے کہ اس میں پوش کرو اس میں سیو کرو انزرٹ کرو اے پھر بی پھر سی تو میں سب سے پہلے لیکیشن پہ ادھر لیٹس سپوز یہ بھی ایک لیکیشن ہے اس پہ میں سیو کروں گا اے ٹیک ہے اس لیکیشن پہ میں سیو کروں گا بی اس لیکیشن پہ میں سیو کروں گا سی ٹیک ہے اب مجھے کہا جاتا ہے کہ ڈیلیٹ کرو تو ظاہری بات ہے میں بی اور سی کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتا جب تک میں اے کو ڈیلیٹ نہیں کروں تو سب سے پہلے ڈیلیٹ ہو جائے گا اے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیٹھ سپوز مجھے کہتا ہے کہ ڈیلیٹ تو اب میں سب سے پہلے اے کو ڈیلیٹ کروں اب مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ انزرٹ کرے D تو ظاہری بات ہے اب میں انزرشن ادھر کروں گا ادھر D انزرٹ ہوگا اب مجھے کہا جاتا ہے کہ delete تو میں ظاہری بات ہے B کو delete کروں گا B کے علاوہ میں C, D وغیرہ کو delete نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اب یہ میرا کیا ہے ایک Q ہے اب مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ انزرٹ کرے let's suppose E کو تو E کہا پر انزرٹ ہوگی ادھر پر E انزرٹ ہوگا ٹھیک ہے E ادھر انزرٹ ہوگیا ٹھیک ہے اب مجھے کہا جاتا ہے کہ delete تو میں delete کس کو کروں گا اس C کو تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں اس سائٹ سے میں انزرشن کر رہا ہوں اور اس سائٹ سے میں دیلیشن کر رہا ہوں تو یہ ہے ایک Q مطبع یہ اس کا front ہے تو front سے کیا ہوتے ہیں front سے ہوتی ہے دیلیشن اور rare سے ہوتی ہے انزرشن ٹھیک ہے یہ ہے ہمارا Q اب اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے let's suppose میں let's suppose اس کو control Z کرتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ سب سے پہلے کیا ہوگا کہ let's suppose یہ ایک data structure ہے تو سب سے پہلے front اور rare یہ ایک position پہ ہوں گے سب سے پہلے کیا ہوگا F بھی ادھر ہوگا front اور rare بھی ادھر ہوگا let's suppose میں اب ایک value insert کر رہا ہوں A تو یہ insert ہوگی R کی through اب R جس location کو point کر رہا ہے یہ A وہاں پر سب سے ہوگی R R کس location کو point کر رہا ہے اس location پر کیا ہوگا تو A یہاں پر آجائے گا اب اس کے بعد جو R وہ increment ہو کے یہاں آجائے گا R جو ہے وہ increment ہو کے یہاں آجائے گا اب مجھے کہا جاتا ہے کہ B کو انزرٹ کرو تو اب میں B کو جب انزرٹ کرتا ہوں تو ظاہری بات ہے انزرشن R کی طرح ہوتی ہے تو R اس لیکیشن کو آپ پوائنٹ کر رہا ہے تو B کہا پر اس انزرٹ ہوگی B اس لیکیشن پر انزرٹ ہو جائے گی اب مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ C کو انزرٹ کریں تو R اچھا ٹھیک ہے ایک بات میں بول گیا جب یہ انزرٹ یہاں ہو جائے تو R پھر پوائنٹ کرے گا R پوائنٹ کرے گا اس لیکیشن کو ٹھیک ہے اب مجھے کہا جاتا ہے کہ C کو انزرٹ کرو تو R جس لیکیشن کو پوائنٹ کرے گا تو C ادھر انزرٹ ہوگا اور اس کے بعد جو ہے R immediately R next لیکیشن پر چھارا جائے گے next لیکیشن کو پوائنٹ کرے گا اب R اس لیکیشن کو پوائنٹ کرے گا ٹھیک ہے اب مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ انزرٹ کریں let's suppose D تو D ظاہری بات ہے R جس لیکیشن کو پوائنٹ کرے گا تو وہاں پر D انزرٹ ہوگا اب مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ ڈیلیٹ کریں تو ڈیلیٹ جب میں ڈیلیٹ کی بات کروں گا تو سب سے پہلے یہ element A جو ہے یہاں سے ڈیلیٹ ہوگا ٹھیک ہے اور پھر F جو ہے وہ F یہاں سے shift ہوگا second لیکیشن پر اب front یہاں پر آ جائے گا مطلب جب ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں تو جو F جو ہے جو front جس لیکیشن کو پوائنٹ کرتا ہے وہ ڈیلیٹ ہوگا اب مجھے کہا جاتا ہے کہ ڈیلیٹ تو ڈیلیٹ کے وقت سب سے پہلے B ڈیلیٹ ہو جائے گا اور پھر جو ہے F F جو ہے وہ next لیکیشن پر جارا جائے گا F یہاں پر آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں سے کٹ جائے گا تو اسی طرح کیا ہوتا ہے insertion اور deletion ہوتی ہے اس میں ایک مسئلہ یہ ہے let's suppose Q جو ہے وہ یہاں تک ہے let's suppose Q یہاں تک ہے let's suppose میں نے B C D E اور F کو insert کر دیا E اور F کو تو میرا R آ جائے گا ادھر R یہاں سے ڈیلیٹ ہو کے R آ جائے گا ادھر اور یہاں پر store ہوگا E اور یہاں پر store ہوگا F اب اس کے بعد اگر مجھے insert کرنے کا کہا جائے insert کرنے کا تو پھر میں چونکہ R جو ہے وہ N پر پہنچ گیا ہے یہ ہمارا N ہے N مطلب last number ہے اب اس کے بعد آگے R نہیں جا سکتا اب اس کے آگے میں insertion نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو اس limitation کو ختم کرنے کیلئے ہمیں circular کیو کا کی concept آئی ہے کیا circular کیو circular کیو کیا ہوتا ہے اب یہ دو location تو میرے پاس خالی ہے لیکن simple کیو میں میں یہاں پر insertion نہیں کر سکتا circular کیو کیا کرتا ہے کہ circular کیو میں جب یہاں پر یہ R N تک پہنچائے تو اگر next location insert کرنا ہے تو R کو کہاں پر لے آؤں گا میں R کو یہاں سے N سے delete کر کے R کو میں لے آؤں گا 1 پہ R یہاں پر آ جائے گا کیونکہ یہ دو position تو میرے پاس خالی ہے میں یہاں پر data store کر سکتا ہوں سکتا اگر 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 مجھے کہا جائے اب A,B,Z,E,F,G کو insert کریں تو G کہاں پر insert ہوگا G اس location پر insert ہوگا اس کو کہتے ہیں circular queue میں کیا ہوتا ہے نمبر آخری element کے بعد پھر front اور rare F اور R آ جاتے ہیں پس location جو اس کو کہتے ہیں circular queue جو زیادہ تر use ہوتا ہے وہ circular queue use ہوتا ہے اچھا یہ بات آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب ہم آتے ہے کہ اس کو implement کیسے کرتے ہیں ہم queue کو memory میں دو طریقے سے implement کرتے ہیں یا linear array سے ہم نے یہ بات کی تھی کہ linear array میں ہم کیا کر سکتے ہیں insertion اور deletion both insertion middle میں بھی کر سکتے front میں بھی کر سکتے end میں بھی کر سکتے اس طرح deletion middle میں بھی کر سکتے beginning میں بھی کر سکتے end میں بھی کر سکتے لیکن اگر linear array کو queue کیلئے use کریں تو پھر ہم کیا کریں گے deletion mid کہیں ہم rare اور a کو کہیں ہم front ٹھیک ہے ہم یہ دو pointer لیں array میں اور وہ دو pointer کیا کریں گے وہ ظاہر کریں کہ اب کون سے location پر data insert کرنا ہے اور کون location سے data delete کرنا ہے ٹھیک ہے اگرچہ ہم use کریں array کو لیکن array کو simple array کی طرح treat نہیں کریں گے اب array کو treat کریں گے تو ہم front پہ deletion کریں اور rare پہ insertion کریں گے ٹھیک ہے اس طرح ہم linked list کی true linked list can represent a queue لیکن اس کی true represent کرنا مشکل ہے اور array کی true represent کرنا easy ہے تو اگر ہم بتایا گیا ہو کہ link list کی true کر تو پھر ہم link list کی true کو represent کریں گے لیکن اگر ہم بتائے نہیں گیا ہے تو ہم array کی true اس کو represent کریں گے ٹھیک ہے ایک example book کو discuss کی ہے کہ let's suppose یہ ہمارے پاس array ہے ctrl z let's suppose یہ sorry queue ہے آپ کو کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلی سب سے پہلی ہمارا array ہوتا ہے وہ اس طرح خالی ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ insert کرو insert سب سے پہلی کہتے insert کرو aa capital میں aa تو aa ہم either insert کریں گے ٹھیک ہے تو ہمارا جو rare تھا اب وہ rare ادھر آ جائے گا rare اب اس کو point کرے گا ٹھیک ہے rare پھر ہمیں بتایا جاتا ہے insert کرو b b b کو تو ہم b b b ادھر insert کریں گے اور rare جو ہے وہ point کرے اس location کو پھر ہمیں بتا جاتا ہے کہ آپ insert کریں ccc کو تو ہم ccc کو insert کریں گے یہاں پر اور پھر جو ہے وہ ہمارا rare جو ہے وہ point کرے گا اس location کو پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ delete کریں delete تو ظاہری بات ہے کیا delete ہو گا aaa delete ہو گا اور جو front ہے اب وہ point کرے گا اس location کو ہمارا جو f ہے وہ اب اس location کو point کریں کہ مطلب next ہم b delete کریں b b b اب اب بتایا جاتا ہے کہ آپ insert کریں d d d d کو d d d کو insert کرنے کے لئے ہم d d d d d کو insert کریں گے پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ delete کریں sorry insert کریں e e e کو تو وہ ہم insert کریں گے پھر f f f کو insert کریں تو f f f insert ہوگا g g g کو insert کریں g g g either insert ہوگا ٹھیک ہے اور جو rare ہے ہمارا rare جو پہنچ جائے گا اس location پہ ہمارا rare اس location کو point کرے گا ٹھیک ہے اب ہمیں کہا جاتا ہے کہ delete کریں تو ظاہری بات ہے کہ ہم delete کرنا ہے b کو اور جب b delete ہو جائے تو f f f جو ہے وہ move ہو جائے گا اس location پہ پھر کہتا ہے کہ آپ ccc کو digit کریں تو ccc کو delete کریں گے اور پھر ہمارا rare ہے وہ d either آ جائے گا ٹھیک ہے یہ simple queue ہے لیکن اس کے بعد اگر simple queue ہو circular queue نہ ہو اور ہمیں اس کے بعد بتا جائے کہ insert کرو let's suppose hh کو insert کر تو اگر یہ ہماری simple queue ہو تو یہ message display کرے گا overflow overflow کا مطلب کیا ہے کہ queue میں آگے جگہ نہیں ہے لیکن ہم simple queue use نہیں کرتے ہم circular queue use کرتے تو circular queue میں پھر r جو ہے اس کے بعد کون سے position پہ بتاؤ بھائی r جو ہے وہ اب آجائے گا پہلی position پہ either کیونکہ یہا تو یہ location خالی ہے اور hh جو ہے وہ یہ پر insert ہو گا ٹھیک ہے تو یہ ہے circular queue اب ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس آج کل use ہوتا ہے مطلب real جو use ہوتا ہے جو simple queue ہے وہ example ہے مطلب اس کی algorithm کو دیکھتے ہیں تو اس کے لئے دو algorithm ہے ایک کو کہتے ہے queue insert کی میں یہ کیا insert کرتا ہے اور جو دوسرا algorithm ہے یہ وہ queue میں deletion کرتا ہے یہ же algorithm ہے یہ queue میں سے deletion کرتا ہے تو queue insert میں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہے کہ this procedure insert an element in the queue کو ہم call کرتے ہے اس میں n pass کرتے ہے number up element front اس کے جو front ka number rare ka number اور item ہم store کرنا چاہتے ہے queue میں تو اگر ہمارے پاس front one پہ ہو اور rare n پہ ہو let's suppose یہ ہمارا queue ہے let's suppose یہ ہمارا queue ہے ادھر let's suppose store ہے aaa ادھر store ہے bbb ادھر store ہے ccc اور یہ ہمارا کیا ہے یہ ہمارا front ہے اور یہ ہمارا کیا ہے rare ہے اس situation میں front ہمارا one پہ ہے اور rare ہمارا n پہ ہے تو اس situation کا مطلب کیا ہے front ہمارا one پہ ہے rare n پہ ہے یا front ہمارا rare plus one پہ ہے front ہمارا کدھر ہے rare plus one rare n پہ ہے تو front rare plus one ہمارے پاس one ہی ہے تو پھر ہمارے پاس q pull ہے q fill کیا ہے q full ہے q میں کوئی جگہ نہیں ہے تو ہم ادھر لیکنگے overflow overflow یہ situation نہیں ہے q میرے پاس کیا ہے empty ہے تو پھر 3 situation ہو سکتے ہیں پھر 3 situation ہو سکتے ہیں 3 situation کون سے ہیں if front is equal to null اگر front میرا null پہ ہے تو میں front کو one کروں گا ٹھیک ہے let's suppose میرے پاس یہ q ہے فیلحل یہ q خالی ہے ٹھیک ہے یہ q خالی ہے تو میرا f is equal to r is equal to zero ہے دونوں null position پہ ہے ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا جب میں پہلے element store کر دیا تو میرا front اور rare دونوں کیا ہو جائیں گے وہ پہلی position پہ جائیں گے یہاں پر میرا rare آ جائے گا اور یہاں پر میرا front پہلی position پہ مطلب یہ ہے کہ مطلب میرے دونوں above set ہو گئے ٹھیک ہے set front is equal to one rare is equal to one اب else اگر rare ہمارا n position پہ ہے تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلی then set rare is equal to one اگر ہمارا میں نے پچھلے بتا دیا کہ اگر let's suppose rare میرا ادھر ہے اس position پہ اور میں نے ایک new element insert کرنا ہے تو rare کو میں لے آؤں گا اس پہلی position پہ rare کو میں پہلی position پہ لے آؤں کیونکہ یہ خالی ہے else اگر else اگر یہ دو situation نہیں ہے simple situation ہے let's suppose یہ آپ کیو ہے اور let's suppose r simple situation میں کیا ہے let's suppose r اس position پہ ہے اور آپ ایک element ادھر store کرنا چاہتے تو r کو کیا کرو r plus one r ادھر جائے گا r plus one پہ اور یہ پہ item store ہو جائے گا اور اس کے بعد کیا کرو اس location پہ item کو copy کرو اور item queue میں کیا ہوگا insert ہوگا اسی طرح ہم queue میں سے item delete کرتے ہے کوئی item delete کرتے ہے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہے کہ front null تو نہیں ہے اب اس situation میں پہلے یہ ایک queue ہے یہ empty queue ہے اس میں کیا ہے f is equal to zero ہے اور r is equal to zero ہے queue میں کچھ بھی نہیں ہے تو اس situation میں میں کچھ delete کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا نا تو میرا front جو ہے وہ zero پر ہے تو اگر front میرا zero کچھ delete ہی نہیں کر سکتے اس طرح اگر اس میں کچھ item ہے let's suppose یہاں پر f جو ہے وہ اس location پہ b store ہے اس پہ c store ہے اس پہ d store ہے let's suppose اور r جو ہے وہ اس location کو point کر رہا ہے تو اب یہاں پر کچھ data ہے اب میرے پاس front جو ہے وہ two number location پہ ہے front جو ہے وہ two location پہ ہے اور rare جو ہے وہ four number location پہ ہے تو اب میں کیا کر سکتا ہوں کچھ delete کر سکتا سکتا far forward کر na front کو میں آگے position پہ لے جانا ہے تو front کے لئے 3 scenario ہے اب یا front جو ہے وہ simple location پہ ہے تو میں اس location پہ جائے گا یا یہ situation ہو سکتا ہے کہ front جو ہے وہ location پہ ہے اگر front location پہ ہے تو اس front کو میں لے آنگا اس location پہ یہاں سے میں اس کو delete کر کے اس front کو میں لے آنگا پہلے والی position پہ اس location پہ ٹھیک ہے تو اس کے جو تین scenario ہے وہ یہ ہے front is equal to rare اگر front last پہ ہے تو front کو null کرو اور rare کو بھی کی اس کا مطلب یہ ہے کہ front اور rare اگر دونوں equal ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے let's suppose یہ ایک q ہے front اس front اس میں ایک element ہے let's suppose a اس میں store ہے ٹھیک ہے اس میں a store ہے تو اب یہ چونکہ ایک element ہے تو جو ہمارا front ہوگا وہ بھی ادھر ہوگا جو rare ہوگا وہ بھی ادھر ہوگا اور جو front ہوگا وہ بھی ادھر ہوگا اب یہ ایک element کو میں delete کرتا ہوں اب جب یہ ایک element بھی delete ہو جائے تو میرا کیا ہوگا q خالی ہوگئی جب q خالی ہو جاتی ہے تو front is equal to rare is equal to null میرے q خالی ہے مطلب front اور rare دونوں کیا ہے zero پر ہے اچھا اب اگر f front is equal to n میں نے بتایا کہ اگر میرا front last location پہ ہے front let's suppose front is location پہ ہے اس آخری location پہ front ہے تو کیا کرو اس آخری location پہ front ہے اور میں نے اس آخری element کو delete کر دیا تو اگر n پر ہے تو اس کو پہلی location پہ آؤ اور اس کے علاوہ اگر simple example میں نے بتا دیا کہ let's suppose simple situation میں یہ element delete ہو گیا تو f increment ہو کے اس location کو point کرے گا تو یہ تو ہو گیا simple circular queue میں insertion or deletion اس کے بعد دو قسم کی queues ہے ایک کو کہتے ہے dq ایک اور example ہے q کا اس کو کہتے ہے dq dq کا مطلب ہے double ended queue اس کا مطلب ہے double ended queue double ended queue کا مطلب ہے insertion and deletion insertion and deletion can occur at both sides اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی queue جس میں ہم insertion اور deletion دونوں sides سے کر سکتے ہیں لیکن سپس یہ queue ہے اس queue میں میں کیا کر سکتا ہوں اس میں یہ side جو ہے اس side سے میں insertion اور deletion insert اور delete دونوں کر سکتا ہوں similarly اس side سے بھی insertion اور insertion اور deletion دونوں اس side سے بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کو کہتے ہے double ended queue تو اس queue میں ایک ہوتا ہے اس کی جو دو sides ہے ایک کو کہتے ہے left اور ایک کو کہتے ہے left اور اس side کو کہتے ہے right جو ہے میں کیا کروں کہ میں left میں element insert کروں اور left میں 5 element insert کروں تو میرا جو left ہے وہ ہو جائے گا 5 ٹھیک ہے میرا جو left ہے وہ ہو جائے گا 5 اب let's suppose میں میں کیا کرتا ہوں let's suppose یہ ایک queue ہے اس میں میں insert کر دیا 5 element left کے through اس میں میں insert کیا A اس میں میں insert کیا B اس میں میں insert کیا let's suppose C اس میں insert کیا let's suppose D ٹھیک ہے اب میں let's suppose delete کرتا ہوں تو سب سے پہلے delete ہوگا A پھر B پھر C پھر D ٹھیک ہے اس میں ایک اور بھی ڈال دو 5 پولے ہونے کے لیے A B C D let's suppose ادھر میں نے ڈال دیا E ٹھیک ہے اب میں let's suppose delete کرتا ہوں left سے delete ہوگا A اور left میں بچ جائیں گے elements for ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہے double ended queue اور double ended queue میں پھر دو قسم ہیں double ended queue کی پھر دو اگے قسم میں 1 کو کہتے ہے input restricted input restricted queue اور 1 کو کہتے ہے output restricted queue output restricted queue اس کا مطلب یہ ہے کہ input restricted queue جو ہے وہ insertion at one end but deletion but deletion at both ends ٹھیک ہے تو ایک اس کے دو قسم ہے ایک کو کہتے input restricted queue اور ایک کو کہتے output restricted queue جو output restricted queue ہے اس کا مطلب ہے کہ deletion at one end but insertion it both ends ٹھیک ہے تو یہ دو جو ہے یہ double ended queue کے دو قسم ہیں ٹھیک ہے اس کے آگے ایک اور example جو ہے ایک اور queue جو ہے اس کو priority queue کو جو ہے link list سے represent کے جا جا سکتے ہے اور میں بتائے array کی تو بھی کر سکتے ہیں ایک اور queue جو ہے وہ ہے important topic ہے ایک اور جو اس آج ہم discuss کریں گے وہ last topic اس chapter کا priority queue priority queue جو ہے priority queue اس کو کہتا ہے کہ each element in queue has a certain priority ٹھیک ہے اب 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 میں بتا دیا کہ queue میں سے کیا ہوگا کہ جو element پہلے آیا وہ پہلی process ہوگا جو بعد میں آئے وہ بعد میں process ہوگا لیکن کبھی کبھار ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کیا کرے elements کو priority دے مطلب کچھ elements let's سپوز میں کمپیوٹر میں اچھا best example جو queue کی استعمالات ہے سب سے بہتر استعمالات کمپیوٹر میں کیا ہے کہ let's suppose میں کمپیوٹر میں جب کوئی programs open کرتا ہوں 3,4,5 programs تو CPU تا ایک ہوتی ہے اب CPU کیلئے کیا ہوتا ہے جو let's suppose یہ ہمارا ہماری memory ہے اور میں let's suppose 5 program کھولے ہیں تو یہ میرا program number 1 queue میں آئے گا پھر اس کے بعد program number 2 queue میں آئے گا اس کے بعد program number 3 queue میں فیس بوک کھولا ہے میں skype کھولی ہے میں youtube کھولا ہے میں music لگا ہے تو جو بھی program میں کھولتا ہوں اس پتار میں انتظار کرتے ہے cpu کی لئے یہ cpu ہے تو cpu کی 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 کرتے ہے یہ سارے program انتظار کرتے ہیں تو جو simple queue ہے اس کی مطابق سب سے پہلے یہ process ہوگا پھر یہ process ہوگا پھر یہ process ہوگا پھر یہ process ہوگا جو time sharing اپریٹنگ سسٹم میں simple queue use ہوتی ہے لیکن کبھی کبھار ہمیں ضرورت ہوتا ہے let's suppose مجھے ایک urgent کام کرنا ہے let's suppose یہ میرا کیا ہے urgent ہے ضروری ہے تاکہ یہ سب سے پہلے ہو تو اس کو میں کہتا ہوں prior process اس کی priority کیا ہے high ہے تو اس کیلئے پھر ہم priority queue use کریں priority queue میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ elements کو ہم priority دیتے ہیں تو process with high priority یا queue element with high priority will get chance first جس کی priority high ہو اس کو پہلے chance ملے گا process ہونے کا یا delete ہونے کا یا آگے جانے کا ٹھیک ہے queue میں کیا ہوتا ہے let's suppose میں bank کے خطار میں کڑا ہوں اور ایک بندہ آجاتا ہے سرکار ملازم ہے یا doctor ہے یا disable ہے یا معذور ہے بڑا ہے تو اس کو ہم آگے کرتے ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں priority بیس پہ اس کا کام ہو جاتا ہے سمپل اس طرح computer queue میں کسی کیا کرتے ہیں کسی ایک element کو priority دے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو priority جو ہے وہ دو طریقے سے implement ہوتا ہے priority queue can be implemented can be implemented through دو طریقے سے ہم کر سکتے ہیں one through stack یا ہم stack کے ذری کریں گے اور second link list sorry stack نہیں ادھر erase multiple queues یا ہم link list کی through کریں گے جو priority queue ہے یا ہم اس کو link list کی through implement کریں گے یا priority queue کی through link list کی through ہم اس طرح کرتے ہیں let's suppose یہ ہم link list کی بات ہم نے کی ہے ادھر ہم start node لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہا پر سب implement ہو گا سب سے پہلے یہ ہو گا وہ process ہو گا وہ element جس priority high ہو let's suppose اس کی priority یہ ہے اور اس کے بعد next کون سوالا ہے اس کی priority ہو گی ٹھیک ہے اس کی priority 2 ہو گی اس کے بعد جو next element ہو گا link list میں اس کی priority 3 والا ہو گا تو جب new element آتا ہے تو سب سے پہلی اس کی priority دیکھ جاتی ہے let's suppose a cover new process آ گیا ادھر تو وہ کیا ہوگا اس کی priority let's suppose 2 ہے تو اس کو یہاں پر insert کیا جائے گا وہ یہاں پر insert ہوگا کیونکہ اس 2 کے بعد اس 2 کی باری ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی باری ہوگی ٹھیک ہے تو یہ ہوگیا link list کی through link list کی through بھی ہم implement کر سکتے priority queue کو اور multiple queue بھی کر سکتے ہے let's suppose یہ میرا کیا ہے 2 3 queue ہے 1 queue یہ ہے let's suppose 1 queue 1 q یہ ہے 1 q یہ اور 1 q یہ ہے تو let's suppose جس کی priority high ہے 1 تو وہ process جن کی priority 1 ہے وہ اس میں آئیں گے ٹھیک ہے جس کی priority 2 ہے وہ ادھر آ جائیں گے وہ process اور جس کی priority 3 ہے وہ ادھر آئیں گے تو سب سے پہلے جس کی priority 1 ہے سب سے پہلے یہ process ہوں گے let's suppose ادھر 1 P ہے P 1 ہے either P 2 ہے either P 1 ہے let's suppose either P 5 ہے either P 6 ہے either P 7 ہے P سب سے پہلے 1 ہے سب سے پہلے یہ دونوں process ہوں گے اگر یہاں پر کوئی process نہ ہو پھر یہاں سے process ہوں گے اور یہاں بھی نہ ہو تو پھر یہاں سے process ہوں گے لیکن اگر یہاں پر process موجود ہوتی یہ دو process نہیں ہوں یہ دو انتظار پہلے آیا ہے وہ پہلے process ہوگا جو بعد میں آیا ہے وہ بعد میں process ہوگا لیکن سب سے پہلے یہ process ہوگی پھر اس کے بعد یہ process ہوگی پھر اس کے بعد یہ process ہوگی تو اس کو کہتے ہے priority Q امید کرتا ہوں آپ لوگ ان کو سمجھ آگیا ہوگا آپ لوگ اس کو پہلے سمجھے جو بھی مسئلہ ہو آپ لوگ